اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمامین فریرو روشر کیک تو ہر ایک کو پسند ہے تو اس میں جو آئسنگ یوز ہوتی ہے وہ گھر میں آپ بہت آسانی سے بہت کم بجٹ میں رہتے ہوئے تیار کر سکتے ہیں اور یہ آئسنگ ضروری نہیں کہ آپ فریرو روشر کیک میں ہی ڈالیں اگر آپ اس میں ہیزل نٹ نہ ڈالیں تو یہ آئسنگ کسی بھی چوکلیٹ کیک میں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کریم لی ہے یہ ٹیٹرہ پیک کریم ہے یہ 200 گرام کے 2 پیک تھے تو دونوں ملا کر یہ 400 گرام بنتی ہے کسی بھی کمپنی کی آپ اس میں کریم یوز کر سکتے ہیں میں اس میں یوز کر رہی ہوں دیری اومنگ جو کہ 125 کا ایک پیک آتا ہے ملک پیک نورپور یا آلپرز یہ مہنگی کریم ہیں جو کہ 200 سے اوپر تک کی آتی ہیں اب ہم نے کریم کو پین میں ڈالا اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ تھک ہو جائے اور ہم نے اس کو میڈیم آنچ پر ہی پکانا ہے یہ دیکھیں یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کو مسلسل اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب اس میں جائے گی ملک چوکلیٹ جو کہ میں اس میں 130 کرام شامل کر رہی ہوں ملک چوکلیٹ کو میں نے اچھے سے میلٹ کر لیا اور اس کو میں اب اس میں ڈالوں گی میں یہاں پر ملکیس فوڈ کی چوکلیٹ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی کمپنی کی چوکلیٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈال کر ہم اس کو خوب اچھے سے مکس کریں گے اور نیچے سے آپ نے چولا اب بند کر دینا ہے خوب اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں چوکو ہیس جو کہ میں اس میں 400 گرام شامل کروں گی یہ تقریباً 3 4th کپ ہے ایک بوٹل جو 500 سے 600 گرام تک کی آتی ہے وہ تقریباً پوری اس کے ایک پر لگ جائے گی یہ ڈال کر ہم اس کو خوب اچھے سے مکس کریں گے اس کی جگہ آپ نیو ٹیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں نیو ٹیلا چونکہ مہنگا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر چوکو ہیس کی بوٹل اینڈ پر میں اس میں شامل کروں گی چوب کی ہوئے بادام اور اکھ روٹ ویسے تو ریل میں اس میں ہیزل نٹ چاہتے ہیں جو کہ بہت مہنگے ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑے سے بادام لے کر ان کو روست کر لیا تھا اور اس کو ہاتھ کے مدد سے اچھے سے باریک باریک چوب کر کے اس میں شامل کر لیں یہ شامل کرنے کے بعد آپ اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں تو یہ نے جی ہماری بہت ہی مزیدار سی چوکلیٹ کےک کی فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اور اسی سے ہم اپنے کےک کی آئسنگ بھی کریں گے اب اس کو ایک پاول میں ڈال کر ہم ٹھنڈا کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑی ٹھک ہو جائے اور ہم اسے آسانی سے آئسنگ کر سکیں اگر تو آپ اس کےک کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آلڈی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک بھی میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی یہ آئسنگ بنا کر آپ 4-5 ڈیز کے لیے بہت آسانی سے ریفریجریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا زندگی بخیر تو اپنی کسی نیکس ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنی دعا میں شامل رکھئے گا تینکس فور واجنگ لائک سبسکرائب اینڈ شیئر